ایک صحابی نیز کے حضور فلان آدمی کا مال تھا سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں سامان بہا کر لے گئیں اس کے مال کا نقصان ہو گیا آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکاة روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے جب زکاة نہیں دیں گے تو پریشانی آئے گی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو اپنے مالوں کی حفاظت کرو آج کسی سے کہا جائے نا زیادہ پڑھے لکھے لو خاص طور پر کسی سے بھی وہ آجا ہے نا اپنے مالوں کی حفاظت کرو اگلا جملہ پورا کرو تو پتہ کیا کہے گا گنمن کھڑا کر کے کیمرہ لگا کے تالہ لگا کے اللہ کی نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة ادا کر کے اور فرمایا دوسری بار اپنے بیماروں کا علاج کرو آج لوگ کہیں گے فلا ہسپتال لے جاؤ فلاں ڈاکٹر لے جاؤ فلاں ملک میں لے جاؤ نہیں اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ ادا کر کے صدقہ ادا کر کے یہ جو تبلیغ میں لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو دیتے ہیں ہزار روپے صدقہ دیتے ہیں دس روپے اپنے بیماروں کا علاج کرو کس کے ذریعے صدقہ دیتے ہیں تیسی بات فرمائی پریشانیاں آ رہی ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں ان پریشانیاں کا استقبال کرو کس کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہو یہ جہاں سے اکٹر جائیں گے جیس میں آگا ہے اکٹر آمی یاری تیر دینا یہ مصیبت آسمان سے گندے کی طرف سے مڑتی ہے جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اپنی تاپس سے مسئلہ حل نہیں ہونے حکومتوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے خوجوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے اسلے سے مسئلہ حل نہیں ہونے بگریوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے مسئلہ حل کرنے والا اللہ اس اللہ کو بیچ میں ڈالو اس اللہ کو ساتھ لو اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونا دیکھو آپ ایک لکھو ایک ٹھیک ہے اس پر لگاؤ سفر تو کتنے ہوگے دس دوسرا سفر سو پیسرا سفر ہزار چوتھا سفر دس ہزار پانچ من سفر ایک لاکھ اب سفریں لگائی جو ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارب دس ارب ایک ارب دس ارب لگائی جو لگائی جو لگائی جو اب ایک اب کیا کرو ایک ہٹ آجو پیچھے کیا رہ گیا سفر 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 اب ہزار کماؤ لاکھ کماؤ ایک کروڑ دس کروڑ ایک کٹی دس فکری ایک حکومت دس حکومت ایک ڈگری دس ڈگریوں لے لو اگر اللہ راضی نہیں ہے تو آپ کیا ہو سفر 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 اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیا ہو سفر 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 جیسے مزدور سفر وزیر بھی سفر جیسے گدھر اڑی والا سفر جہاز والا سفر اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سفر تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرلو کس کی منت فشامت کرو کس سے مانگو تمہارا رب یہ کہتا ہے کس سے مانگو میرے سے مانگو میرے سے مانگو دیکھو گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں چوبہ سے بچہ ہے پاؤں نہیں سلتا گھٹنوں کے بل ابھی وہ ایک سال سے بھی کم عمر ہے کھیل رہا ہے اس کی خالہ بیٹھی چچی بیٹھی نانی بیٹھی ممانی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی بچہ بیچ میں کھیل رہا جب بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف خوپی کی طرف نہیں ماں کی طرف یہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تو رجوع کس کی طرف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے نا اور مشرقی میں مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ مشرقین چلے آرہے ہیں ان کے پاؤں نظر آرہے ہیں اندر سے تو گھبرا گئے آپ نے فرمایا لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا گھبرا مک اللہ ہمارے ساتھ